الحمدللہ کفا و السلام على عبادہ اللہزین استفا اما بعد وقال اللہ تعالی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذكراتن فعو المؤمنین محترم صدر زلساء معذر سامائین اور امت کے پرسود نوجوالوں آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مداریز کی اہمیت و افادیت پر لگوشائی کی اجازت کہتا ہوں حضرات دینی مداریز جو آج آپ حضرات کے سامنے ہیں دراصل یہ اسلام کے مضبط قلعے ہیں یہ دارِ ارقم اور صفحہ کی شاقے ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں در حقیقتی راہِ جنت ہے یہاں معرفتِ الٰہی کے گرنے بھوڑتی ہیں یہاں علمِ نبوت کی شوانوں کو جد مگایا جاتا ہے یہاں امت کے رہبر و رہنما تیار کیا جاتے ہیں یہاں کفر و شرک کی تاریخی کو ختم کیا جاتا ہے یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتے ہیں یہاں بداعات و خرافات کے امت کے سیلاف کو روکا جاتا ہے حضرات بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مداریز نے دنیا کو کیا دیا میں پوچھتا ہوں کہ مداریز نے دنیا کو کیا نہیں دیا مجھے بتاو دنیا انسانیت کو شیخ عبدالقادی جلانی جیسا مصدق کس نے دیا مجھے بتاو دنیا انسانیت کو ممام غزانی جیسا معریف کس نے دیا مجھے بتاو ابو حریفہ جیسا مفقر کس نے دیا مجھے بتاو اشراق علی تھانوی جیسا مفقر کس نے دیا مجھے بتاو احمد سل ہندی جیسا مجدد کس نے دیا مجھے بتاو کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا مجھے بتاؤ انور شاہ کشمی جیسا محدث کس نے دیا مجھے بتاؤ حسین احمد مطنی جیسا علو العزم کس نے دیا مجھے بتاؤ افتی شفی جیسا مفسد کس نے دیا مجھے بتاؤ قارب طیب جیسا متفق کس نے دیا مجھے بتاؤ ابو الحسن جیسا مبندخ کس نے دیا مجھے بتاؤ شدیق احمد جیسا مرد بھی کس نے دیا مجھے بتاؤ شاہ ابرار الحق جیسا حسرح کس نے دیا حضرات کیا یہ بات ادھر من شمچ نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بطن سے سائکڑوں ایسی حضرتیاں جنم لے رہی ہیں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا جن کے زندگیاں علی کریمت اللہ کی موقع تھی جن کی اخلاق و گردار سارے عالم میں محبوب تھے جن کے عمر امت کی رہبری و رحممائی میں مصروف تھی جن کی ساری فکر امت کی اسلام میں مجموع تھی حاضرین یہی ہم اداری سے جہاں لا الہ الا ہوا الحید القیوم کی تذریق ہوتی ہے یہی ہم اداری سے جس میں اقیم صلاتہ و آتو زکاة کی تاغیر ہوتی ہے یہی ہم اداری سے جس میں تعمرون بالمعروف و تنہون عن المرگر کی تعمیر ہوتی ہے یہی ہم اداری سے جس میں ان اللہ علا کلی شہن قدیر کی تعریم ہوتی ہے یہی ہم اداری سے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے یہی و مدارس ہے جس میں وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُمِنِنِ کی تذکیر ہوتی ہے یہی و مدارس ہے جس میں وَجَا حَدُو فِي صَبِعِ لِلَّهِ حَقَّ جِحَادِي کی ترقیب ہوتی ہے حاضرین آج مغربی تحجیب کے سیاہ بادل دنیا پر چاہ رہے ہیں آج اسلامی شاہر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مساجد و مدارس کی جانب اٹھی ہوئی ہے آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کو مکر فرین میں آ کر نادار مسلمان مرتد ہو رہے ہیں منکرین حدیث و دشمن اسلام کی دھوکے میں آ کر بولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں آج کس طرح ٹیلی ویزن جہیز اور بے پتگی جیسے ملوم فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے آج دنیا ایسے آندھیوں کی دور میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے بشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے اسلام پر مرمٹنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ یارے جیسا ایمانی جوش حرارت پیدا کرنے والا ظلم و فتن کے خلاف ان بھی عدمی بقاوت بلند کر کے سر فرشانے اور مجاہدانے کارناموں سے ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی منتظر ہے اور ایسے علماء کسی فیکٹری کالیج یا یونیورسیٹی میں نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارسی میں جلنگ لیتے ہیں حاضرین اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحقم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مدارسی ذریعہ ہے سارے عالم میں اعلیٰ کلمت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرائے جا سکتا ہے مدارسی ذریعہ ہے باطن کو دوڑا جا سکتا ہے مدارسی ذریعہ ہے بطکتی انسانیت کو انسانیت کا درس کیا جا سکتا ہے مدارسی ذریعہ ہے جاسوب کو بھائی چارگی و محبت میں بدلا جا سکتا ہے مدارسی ذریعہ ہے خیر بھلائی کے آنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے مدارسی ذریعہ ہے نادام کلیوں کو شلیقہ تبصم سکرا جا سکتا ہے مدارسی ذریعہ ہے پورے دنیا کو پیدا میں شرح کیا جا سکتا ہے مدارسی ذریعہ ہے فقر انسانیت کو سیرا پر گامزن کیا دا سکتا ہے حضرات میں اپنی بلدہ کو اس شیر پر قتم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا وندہ قدوس ہم تمام کو مداریز کی اہلیت کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائی ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مرے گے ہم کتابوں پر ورخ ہوگا کفن اپنا وما علینا اللہ بابا مرزا شاہد بیک صاحب ان کے جانے سے پچاس روپے